بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ گارڈنگ کی شوقین ہے اور آپ کے پاس جگہ کی کمی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فیدہ مند ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے بہانے ختم ہو جائیں گے کہ مجھے گارڈنگ کا شوق تو بہت ہے لیکن میرے پاس جگہ نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کیسے کم سے کم پیسوں میں آپ کامیاب گارڈنگ کر سکتے ہیں میں بڑے بڑے دعوے کرنے کے بجائے کوشش کرتا ہوں پریکٹیکلی گارڈنگ کر کے دکھاؤں اس لئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام پودے پینٹ کی خالی بالٹیو میں اگائے ہوئے ہیں یہ گلاب کا پودہ ہے اور یہ والے گھی اطوری کے پودے ہیں یہ ہائیبریڈ مرچ ہے اور یہ دھنیا ہے اور یہ والے پودینے کے پودے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کریلے کی بیل ہے اور یہ والے شملہ مرچ شملہ مرچ آپ دیکھ سکتے ہیں بننا شروع ہو چکی ہے اور یہ والے بھی شملہ مرچ کا ہی پودہ ہے یہ آم دیسی مرچ ہے اس پہ بھی پھول بننے شروع ہو چکے ہیں اور اس پہ چھوٹی چھوٹی مرچیں لگی ہوئی ہیں یہ ہائیبریڈ ٹوماٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر کے پودوں پہ بھی بھالانا شروع ہو چکا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھیں گے ان پودوں کو بالٹی میں اگاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو ٹوماٹر کا پودہ ہے یہ اصل میں چیری ٹوماٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ پھل بہترین آ رہا ہے اور یہ والا بیگن کا پودہ ہے بیگن کے پودے پہ بھی پھالانا شروع ہو چکا ہے گارڈنگ ایسا شعبہ ہے جس میں اگر آپ اپنے وقتی فیدے کے لیے جھوٹ بولیں گے تو دیکھنے والوں کے لیے یہ کئی گناہ زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے مثلا ان کے پیسے اور وقت کا زیاہ ہو سکتا ہے اگر ان کو مطلوبہ نتیج نہ ملیں تو وہ ڈی موٹی ویٹ ہو سکتے ہیں اس لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں پریکٹیکلی گارڈنگ کر کے دکھاؤں آپ چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے میں یعنی آپ نے بالٹیوں میں پودے لگانے کیسے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بالٹی لینی ہے اور بالٹی کے پیندے میں سراخ کر لیں بالٹی کی سائز کے لینی ہے یہ آپ جو پودہ لگا رہے ہیں اس پر depend کرتا ہے اس کے بعد اس میں بھالو مٹی بھر لیں مٹی بھرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں اگر اس میں کوئی شاپر یا کوئی جڑی بوٹیوں گیرا کی جڑے ہیں تو ان کو نکال لیں اس کے بعد گلے سڑے پتے آپ ہورگینک فرٹی لائزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پتے نہیں ہیں تو آپ جانوں کا خوشگوبر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیمیائی خادوں کی نسبت یہ بہت زیادہ فیدہ ماند ہوتا ہے کیونکہ کیمیائی خاد اگر کسی وجہ سے زیادہ لگ گئے تو آپ کے پودے مر جائیں گے اب اس بھالٹی میں میں کریلے کے پودے لگا رہا ہوں جو میں نے پہلے ہی اگایا ہوئے تھے ان پودوں کے اگانے کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بیچ سے اگایا گئے ہیں کیونکہ کریلے کی بیل کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے اس لئے میں انہیں بڑی بھالٹی میں اگا رہا ہوں پودے ہیں جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے میں ان میں سٹکس لگا دوں گا تاکہ اس بیل کو سہارا ملتا رہے پودوں کو اچھی طرح مٹی میں دبانے کے بعد اب میں ان کو پانی لگا دوں گا پانی لگانے کے دو فیدے ہوں گے ایک تو جو ہم نے گلے سڑے پتے استعمال کیے تھے ان کو ڈی کمپوز ہونے میں مدد ملے گی اور دوسرا پودوں کی ضرورت پوری ہوگی یاد رہے یہ وہی کریلے کے پودے ہیں جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھے تھے جو کافی بڑے ہو چکے ہیں پانی لگانے کے بعد میں اس کے اوپر مٹی کی ایک اور ہلکی سی تہہ لگا دوں گا جس کا فیدہ یہ ہوگا ہمارے پتے جلدی ڈی کمپوز ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کریلے کے پودے ہیں اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی بھی پودے لگا سکتے ہیں تو یہ والے پودے جو میں لگا رہا ہوں یہ گھیہ اتوری کے پودے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو ہو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں